ندیم بابر صاحب سابق وزیر پنجاب شباہ شیف صاحب کے بھی انتہائی قابل اعتماد آئی پی پیس کے ایکسپرٹ تصور کیے جاتے تھے پاور پالیسی کی تیاری کا معاملہ ہو دیگر فیصلہ سازی سے متعلق ہو تو ندیم بابر صاحب بڑا قلیدی کردار ادا کرتے ہیں لیکن اب جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کے ریزائلڈ زلڈ کچھ یہ سامنے آ رہے ہیں کہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کے ہم بات کریں تو دسمبر دوہزار اٹھارہ میں مجبوری طور پر جو بڑیدی پیدا کر کے تقسیم کار کمپنیوں نے فروخت کی وہ سات ارب چوالیس کروڑ یونٹ رہی اور دسمبر دوہزار سترہ کے مقابلے میں دسمبر دوہزار اٹھارہ میں بڑیدی کی پیداوار میں اضافہ ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ ہمارے موسٹ ایفیشنٹ پاور پلانٹس دوہزار اٹھارہ میں آپریشنل ہوئے دو دسمبر دوہزار سترہ میں جب مسلمی قنون کی حکومت سارے سسٹرم کوپریٹ کر رہی تھی فیصل اس وقت بڑیدی کی پیداوار دسمبر دوہزار سترہ میں سات ارب اکاون کروڑ نوے لاکھ یونٹ فروخت کیے گئے تھے دسمبر دوہزار اٹھارہ میں بڑیدی کی فروخت میں تقریباً اب یہ اندازہ لگا لیجئے کہ تقریباً سات کروڑ یونٹ کم پیدا ہوئے دسمبر دوہزار اٹھارہ کے اندر کون اس کا ذمہ دار ہے کسی کو اس کی جواب تلبیس بات کی ہونی چاہیے صرف یہی نہیں بلکہ ستم یہ بھی کیا گیا کہ دسمبر کے اندر ہم نے ایک مرتبہ پھر پرامیسٹر آف پاکستان کی تمام ترکاوشوں اور ہدایات کے باوجود ہم نے مہنگی ترین فرنہ سائل پر بجلی پیدا کی سرکاری دستاویز کے مطابق جو ہمیں اداد و شمار مصول ہوئے ہیں جس کے مطابق دسمبر میں فرنہ سائل پر جو ہمیں بجلی ہم نے پیدا کی اس کے اوپر چودہ آراب انیس کروڑ پر جھونک دیا گئے اس کے باوجود کہ ہم سستی بجلی پیدا کر سکتے تھے اور کچھ پاور پلانٹس کو مسترن کی بنیاد کے اوپر اس ٹیکنیکل ٹرم کی آرڈ میں ان کو چلایا گیا اور ہم نے محول دشمن فیول کا استعمال کیا مہنگے فیول فرنہ سائل کا ڈرٹی فیول کا استعمال کیا چودہ آراب انیس کروڑ روپیس پر جھونک دیئے